علی امین گنڈپور کی زیادتیوں کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہر دور میں آپ کو پتا ہے کہ حق والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو ہم کے سباق کی مولی ہیں، انبیاء کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، اہلِ بیت کے کیا ساتھ ہو یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، بگر ہم نے جیتی ہے الحمدللہ ہمیں اس پر فقر ہے کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہماری سچ کی لڑائی ہے پاکستان کے لیے عمران خان چھبیس کروڑ، عمام کیلئے جیل میں بیٹھا ہے اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارا راستہ سچ کا ہے، حق کا راستہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم روشن کریں گے یہ تو بغیرت ترین الیکشن تھا کہ دھاندلیوں کے سارے ڈیکارڈ توڑ دیئے گئے انتہائی بھونڈا اور شرمناک الیکشن تھا، ان کو الیکشن کہتے ہیں کہ ہم جس کو ہاتھ ملاتے تھے اس کو اٹھا لیا جاتا تھا لوگوں کے اوپرات کو ان کو تشدد کیا، ظلم کیا انتہائی بغیرتی کی پنجاب میں زیرو پوزیشن ہے مسلم لیکن انہوں نے کوئی سیٹ نہیں لگی ناپی بس پارڈی نے کوئی سیٹ نہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے سب کوئی اپنے آنکھوں سے دے یہ سارا فراد تھا اور فارم پنتالیس آپ لے اس پر بنائیں تو ایک سیٹ نہیں ہے پنجاب میں یہ تو ایک کھلی بدماشی ہے، غیر اینی جیلی ایک کھلی فرادی حکومت کو بٹھائیں گے تو یہ چند مہینے کی نہیں چل سکے گی چھبیس کروڑ عوام کے جذبات کو اس کے فیصلے کو قتل کر کے اپنے ڈاکوں کو، اس زرداری ڈاکوں ان چوروں کو بٹھاؤ گے قوم ان کے اوپر لانت کریے، پوری دنیا لانت کریے ہر جگہ پہ یہ ننگے ہو چکے ہیں رسوا ہو چکے ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں دیکھیں ان حالات کے باوجود ہم اپنے حلقوں میں ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے ہوتے ہمارے ساتھ ہم نے ملک کے لیے کچھ چھوٹا سا بھی آپ دیکھیں مسئلہ نہیں بنا، کیا کچھ نہیں کیا ہمارے بچوں کو ننگا کر کے رکھ دیا میں چار قومی اسمبلی کے الیکشن میں پہلے جیت چکے ہیں ہم نے کبھی سوچا تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم گئے نہیں ہیں کس کس ہم نے بغیرتی کا مقابلہ نہیں کیا کس کس دوست نے میں کہتا ہوں یہ ساری قربانیاں ہماری اس ملک کے لیے ہیں یہ چھوٹس کروڑا عمام کے لیے ہیں ہمارا کیا ذاتی ہے ہم نے ایمین اسیب سے کیا لینا ہے یہ ماضی میں ہم نے کیا لیا ہے یہ صرف ایک بغیرت نظام کے خلاف اس گنڈے نظام کے خلاف ہم رولہ فلاک کے لیے کھنے عمام کے لیے کھنے ہیں کیا پنجاب میں پی ڈی آئی حکومت بنا پائے گی ہماری واضح حکومت ہے یہ تو بدماشی کے طور پر ڈاکوں کو کٹھا کیا جا رہا ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے پھر کیا جا رہا ہے اور اس قوم کا اتنا غصہ ہے آپ اندازہ لگا سکتا میں عمامی آدمی ہوں یہ خدا کی قسم ہمارے پکڑ کے ریڈی والا کہہ دے یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے غصے کا اندازہ ہم تو پاکستانیوں لوگوں کو ٹھنڈا کیا ہوا اس ملک کے لیے ٹھنڈا کیا ہوا ہے ہمارے یہ وطن عمام کے آپ جذبات سے کھیل رہے ہو اور ان بدماشیوں کو پھر قوم پہ مسلط کرے سولہ مہینوں میں اس نے اس ملک کو تباہ کیا اس ملک کے ہاری کو کسان کو غریب مزدور کو تباہ کیا لوٹے اربوں ڈالا لوٹ کے گئے پھر یہ چور اکٹھے ہو گئے پہلے ایک ایک دوسرے کو چور کہتے تھے اب دو چور اکٹھے ہو گئے یہ سارا فراد ہے اور یہ انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں چل پائے گی جو عمام کے خلاف اور کھلی دہشتگردی یہ کھلی دہشتگردی کر کے یہ آیا ہے آخر میں یہ بتا دیں کہ کے پی کے لوگوں نے جس طرح ووٹ بھی دیا اور کلین سویپ کر کے انہوں نے اپنے ووٹ کے اوپر پیرا بھی دیا کیا پنجاب کے لوگ اس چیز میں تھوڑا پیچھے نہیں رہے گئے میں جاتا خوف تھا نا آگے پولیسے کھڑی کر دی میں جس حالت میں تھا آپ دیکھیں میری ایک لاکھ تریاسی ہزار ووٹ ہے آپ اندازہ لگا لو اس کو بھی ختم کرنا چاہتے اکتیس والے کو لانا چاہتے لوگ نکلے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے دو تین ہزار بندہ بیٹھا اور جو بیچارے نہیں ہو کر سکے ان سے یہ الیکسن چین لیا گیا اور کے پی کے حالوں نے بڑی حمد کیا بارہ دیکھو جی جو بھی ہے فیصل عوام کا عوام نے فیصلہ کر دیا چھپیس کرو عوام نے جو ہے نا وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں دیا طریقہ انصاف کے حق میں دیا ہم نے نے ہم سے بلہ چھنا پوری لیڈرشپ کو جہلوں میں ڈالا ہمارے گھروں کو بچوں کو دوستوں کو یہ اس نزد دور کا بغیرہ ترین بھونٹا الیکشن تھا مگر ہم نے ان کی سب بغیرتی کا مقابلہ کر کے ان چوروں کو شکست دی اور پھر یہ اگر فرار سے بیٹھیں گے ان کو کیسے چل سکیں گے